اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا آج ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ یئر کے چپٹر نمبر ٹویلیو کی یعنی کہ جو سیکنڈ یئر کا فرسٹ چپٹر ہے اس میں جو ہمارے پاس فرسٹ آرٹیکل ہے وہ ہمارے پاس ہے کولمزلا تو آج ہم کولمزلا کو ڈسکس کرتے ہیں تو کولمزلا نے دو چارجز کی انٹریکشن کو ایکسپلین کیا ہے کہ یعنی جب آپ کے پاس دو چارجز ہوں تو ان دو چارجز کی اٹریکشن کیسے ہوتی ہے چارجز کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک پوسٹ آب ہوتا ہے اور ایک نگٹ او ہوتا ہے تو جب ہم دو پوسٹ آب لیں گے تو پوسٹ آب پوسٹ آب کو رپیل کرتا ہے جب ہم دو نگٹ او لیں گے تو نیگٹب نیگٹب کو کیا کرتا ہے یا جب ہم پوزٹوب اور نیگٹب لیں گے تو وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے تو کولنگ نے ان چارجز کی اٹریکشن کو اٹریکشن کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور کس طرح یہ ایک دوسرے کو رپل کرتے ہیں تو کولنگ لاگی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن ایکسپلین کر دیں کہ definition میں کیا ہے کولمز نے کہا تھا the force between two point charges یعنی کہ جو دو point charges کے درمیان force پائی جاتی ہے is directly proportional to the product of magnitude of charges یہ directly proportional ہوتی ہے دو charges کی product کی magnitude کے یہ کولمز نے کہا تو سب سے پہلے کیا ہے definition دیکھیں the force between two point charges point charges کیا ہے بچے یہ والا جو point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges یہاں تک یہ definition کا ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو force ہے وہ دو charges کی magnitude کے product کے directly proportional ہے ٹھیک ہو گیا بعد میں and inversely proportional to the scare of the distance between them اور distance کے scare کے inversely proportional ہے یہ کولمز نے کہا تھا اسی کو ہم نے explain کرنا ہے بچے ایک بات یاد رکھنا ہے جو لا ہوتا ہے یہ کبھی بھی ہمارے پاس change ہے ہم جتنے مرضی experiment کر لیں لا کبھی بھی change ہے نہیں ہوتا لا لا ہی رہتا ہے لا میں ہم change ہے نہیں کر سکتے یہ experimentally proof ہوتا ہے ہم اس پر جتنے مرضی experiment کر لیں ہم اس کو change نہیں کر سکتے تو یہ بھی لا ہے تو لا میں ہم ہم نے دو باتوں کو follow کرنا ہے ایک تو charges کے product کی magnitude کو اور دوسرا inverse square لا کو یعنی کہ ان دو چیزوں کو ہم نے یہاں پہ explain کرنا ہے تو دیکھئے ذرا کولمز نے کیا کیا ہے کولمز نے کیا کیا کولم نے دو charges لے لیا same magnitude کے فرض کیا ایک بچے charges ہمارے پاس یہ ہے اور ایک charges ہمارے پاس charge یہ ہے یہ دو charge یہ دو charge کیا ہے point charges point charges کا کیا مطلب ہے point charges کو سمجھ لیں point charges کا یہ مطلب نہیں ہے کہ charge چھوٹے ہوں مثلا میں آپ کو example دیتا ہوں کیک آپ کے پاس بہت بڑی بال ہو اس بال کے چاروں طرف charge مجھود ہو ٹھیک ہے تو وہ point charge نہیں ہے آپ کے حساب سے لیکن ایک بالکل چھوٹی سی بال ہو one سنٹی میٹر کی کہہ لیں اس کی طرف بھی چاروں طرف charges ہو تو وہ کہیں گے کہ آپ point charge ہیں بچے اصل میں بڑی بال بھی point charge ہو سکتی ہے اور چھوٹی بال بھی point charge ہو سکتی ہے مثلا جب دو بڑی بال ہیں ان کو ہم اتنے distance پہ رکھ دیں ایک دوسرے سے اتنا زیادہ دور کر دیں کہ ان کے درمیان جو force of attraction ہے دو charges کی یا force of repulsion ہے اس کی magnitude بہت کم ہو جائے یعنی کہ ایک بال کے لحاظ سے دوسری بال بہت سمال لگے تو اس کو point charges کا نام دیتے ہیں اسی طرح جب ہم چھوٹے چھوٹے charges لیں گے تو جب ہم قریب لیں گے تو وہ پھر point charges نہیں ہوگے وہ زیادہ اٹیکٹ کریں گے زیادہ repel کریں گے لیکن جب ہم زیادہ distance پہ رکھ دیں گے تو وہ خائز میں بڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کا distance زیادہ ہونا چاہیے اب coulom نے کیا کیا اس نے دو charges لے لئے ایک کو ہم نام دے لیتے ہیں بچے q1 کا اور دوسرا کیا ہے q2 کا ٹھیک ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ بلا q1 ہے یہ ایک force لگا رہا ہے q2 پہ اسی طرح q2 بھی ایک force لگا رہے q1 پہ ٹھیک ہے تو اس نے اس پہ experiment کیا اس نے کیا کیا پھر ایک charge کو اس طرح پکڑ لیا تو جب اس نے ایک charge کو پکڑا تو دوسرے کو چھوڑا یہ بھی poster ہے یہ بھی poster پس پس کو کو کیا کرے گا repel جب اس نے اس کو پکڑا تو یہ والا charge اس طرف move کرنا شروع کر دیا پھر اس نے کیا اس کو چھوڑ دیا اس نے اس کو پکڑا تو جب اس کو پکڑا تو یہ والا charge اس طرف move کر دیا یعنی کہ ایک charge move کر کے اس طرف چلا گیا اور ایک charge move کر کے اس طرف چلا گیا ٹھیک ہو گیا ان دونوں کی direction ہوگی یہ opposite ہوگی پھر اس نے کہا کہ اگر فرض کر لیں ان دونوں کے mass جو ہیں یہ same ہو جتنا m1 ہو اتنا ہی کیا ہو m2 ہو تو جتنا یعنی کہ acceleration charge q2 میں produce ہوا q1 کی وجہ سے کیونکہ دونوں کی magnitude کیا ہے same ہے ٹھیک ہو گیا تو ان دونوں کے acceleration بھی کیا ہوگا same ہوگا اور ان دونوں کے درمیان جو distance ہے جو فاصلہ ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے وہ ہے r ٹھیک ہے یہ دونوں کے درمیان distance آگیا تو coolant نے یہاں پہ یہ experiment کیا کتنی فورس سے ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس coolant لہ ہے اب یہاں پہ ایک property ہے اس کو دیان سے سمجھ لیں کہ ایک تو یہ ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اگر مگنی چوڈ سیم ہو تو جتنی ایک چار دوسرے پہ فورس لگائے گا اتنا میں ٹچ ہوں ان کا دور دور ہونا بھی ظاہر کرتا ہے کہ فورس لگ سکتی ہے مثلا یہ چار جس ایک دوسرے سے دور دور پڑے ہوئے ہیں یہ چار جس پہ فورس لگا رہے ہیں یہ والا چار جس پہ فورس لگا رہے ہیں سیم اسی طرح کہ زمین ہے ہم یہاں پہ کسی بارڈی کو رکھا ہوا ہے تو جب ہم چھوڑیں گے تو زمین سے کوئی چیز نکل نہیں رہی جو اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لے ٹھیک ہو گیا وہ آپ کو نظر نہیں آرہی فورس لیکن یہ بارڈی زمین کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ اس کی پرپرٹی سمجھ لیں کہ دو چارجز کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو نا کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دور دور بھی ہوں تب بھی یہ والا بھی اس پر فورس لگا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے یہ بچے یہاں پر ایک اور بازار گزرد کر سکتی ہیں تیسری بات یہاں پہ کہ تیسری بات بچے یہ ہے کہ یہ action اور reaction پیر ہے reaction کی force ہے ایک جتنا یہ وی اتنی یہ وی پیر بھی لگائے گا یہ action اور reaction پیر بناتی ہیں لیکن action اور reaction پیر کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں repel بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے third law of newton reaction reaction یہ force ادھر کو لگ رہی ہے یہ وی force ادھر کو لگ رہی ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں ان کا action reaction کس طرح ہوگا اگر یہ والا charge ادھر رکھ ہے یہ بھی اس کی property ہے لیکن کی force force لگتی ہے اس کے سامنے ہم نے اس طرح charge رکھا یہ نہیں ہے کہ یہ چارج اس پر force لگ گا یا اس پر force لگ رہا ہے اس کو پکڑا ہوا ہے یہ ادھر کو move کرے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ جس direction میں سیدھی line میں یہ چارج رکھا ہو ہے یا اس کے حساب سے یہ چارج جس direction میں رکھا ہو ہے یہ force اس direction کو لگ گا یعنی کہ سیدھی line میں یہ بھی سیدھی line میں یعنی کہ reaction اور reaction پیر تو ہوتا ہے لیکن line joining یعنی کہ دو charges کے درمیان ایک state line جائن ہوتی ہے یہ ہمارے پاس سیدھی force لگائیں گے ایک دوسرے پہ تو اس کو ہم central force بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو کئی books میں لکھا ملے گا کہ coolant force is a central force central force کا مطلب کن point of application ایک straight line پہ ہے یہ سیدھی line پہ ایک دوسرے پہ force لگاتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہم central forces کا نام بھی دیتے ہیں تو یہ بچے اس کی دو تین properties تھیں ٹھیک ہے ان کو ذہن میں رکھ لینا ہے آگے ہم کرتے ہیں اب دیکھیں بھی ذرا اس کو ہم اس کی next calculation کرتے ہیں تو یہ چارج 1 ہے یہ 2 پہ force لگا رہے اصل میں جب ہم نکالتے ہیں distance کا formula chapter number first year میں آپ نے پڑھا ہے r vector ہوتا r minus r one final minus initial اس طرح ہم نکالتے فارم final minus initial تو جب charge q1 q2 پہ force لگائے گا تو اس force کو ہم لکھیں گے f charge 2 پہ کس کی force لگ رہی ہے 1 کی اور جب q2 q1 پہ force لگائے گا تو اس کو لکھیں گے f یعنی کہ 1 پہ کس کی force لگ رہی ہے 2 کی تو coulombs نے اس کو کس طرح explain کیا coulombs نے کہا کہ f جو ہے یہ directly proportional ہوتا ہے q1 and q2 اس equation کو 1 کہہ لیں تو f جو ہے یہ inversely proportional ہوتا ہے 1 over r square اس equation کو 2 کہہ لیں ان دونوں کو جب میں combine کروں گا تو directly کا sign ختم کروں گا also آپ کے پاس آئے گا f is equal to k q1 q2 over r square یعنی کہ جب directly کا sign ختم کیا تو ہمارے پاس اس کی value k میں آگئی k کیا constant of proportionality یعنی کہ یہ والا k اب یہ والا جو k ہے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے یہ constant medium to medium رہتا ہے یعنی کہ اس کی value vary ہو جاتی ہے change ہو جاتی ہے یہ depend کرتا medium پہ یعنی کہ medium change ہوگا تو k value بھی change ہوگی مثلا medium آپ کے پاس کیا ہے کہ دو charges کے درمیان آپ نے free space لیا ہو ہے یا دو charges کے درمیان آپ کوئی ایسی چیز رکھ دیں آپ iron رکھ دیں آپ وہاں پہ glass رکھ دیں تو جب ان دو charges کے درمیان آپ medium change کریں گے تو k کی value بھی change ہو جائے گی k کی value ہے k is equal to 9 multiply 10 is power 9 تو اس کا unit دیکھیں k کا unit نکال ہے تو اس کا unit آپ کے پاس کیا ہوگا force کا unit کیا ہے new turn یہ وائی ڈور ہے جا کے multiply meter square over charge کا coulomb coulomb تو یہ بنجھے coulomb square ٹھیک ہو گیا تو یہ k کی value آگئی تو k کو جب ہم read out کرتے ہیں یہ لکھتے ہیں k is equal to 1 over 4 pi epsilon naught ٹھیک ہے اس کو کیا پڑھتے epsilon naught تو epsilon naught کیا ہے یہ پہ epsilon naught primitive of free space permativity of free space ٹھیک ہو گیا جی تو permativity of free space ہے تو epsilon naught کی value کیا ہے epsilon naught کی value آپ کے پاس ہوتی ہے 8.85 multiplied power minus 12 تو اس کا بھی unit تو یہ k inverse unit ہو جائے گا اس کا unit ہوگا coulomb scale over newton meter scale ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے کیا کہا کہ k کی value medium پہ depend کرتی ہے اگر اس equation کو میں ادھر لائے لکھوں تو یہ force آپ کے پاس بنجے گی f physical to ہاں بھئی تو k کی value کیا ہے 1 over 4 pi epsilon to q1 q2 over r scale تو یہ magnitude آگی forces کی کس کی magnitude آگی force کی تو coulomb نے کیا کہا تھا coulomb یعنی کی result کیا نکلتا ہے کہ f 2 1 کی magnitude is equal to کس کی ہے f 1 2 یعنی کہ دونوں کی magnitude کیا ہے same جتنی یہ اس پہ force لگا رہے ہے اس پہ بھی force لگا رہے تو یہ بچے ہمارے پاس coulomb force آگی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں epsilon not کیا یہ medium dependent ہے یعنی کہ medium change کریں گے تو اس کی value بھی change ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو اس کو بچے دیان سے پڑھ لینا ہے اور کر لینا باقی انشاءاللہ اللہ next lecture میں اس کو explain